ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسلام آباد کے اسپطالوں میں ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی مذہبت کرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے اس پر تو سچ بولیں صحت پر سیاست نہ کریں لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گوزشتہ روز نشاندہی پر چودہ وینٹی لیٹرز بیمز آئیسولیشن وارڈ میں منتقل ہوئے جو فنکشنل نہیں ہیں ہنگابی طور پر منتقل کی گئے وینٹی لیٹرز کے ساتھ مکتوبہ کارڈک مانیٹر اور انفیوشن پمس بھی موجود نہیں ہیں پھر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نوے وینٹی لیٹرز دستیاب ہیں اور ستتر کا جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا ہے وینٹی لیٹرز کہاں ہیں ہسپتالوں میں کیوں نہیں ہیں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پولی لنک میں صرف چار کرونا کیسز کے لیے وینٹی لیٹرز موجود ہیں اور ایک بھی اضافی وینٹی لیٹر نہیں دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ ہسپٹل کو آج تک کرونا مریضوں کے لیے تیار نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں صرف کرونا آئیسولیشن وارڈ کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو پی پی ایز دینا غلط حکومتی پالیسی ہے اسپتالوں میں کام کرنے والے تمام ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملے کو حفاظت لباس کی فراہم یقینی بنائی جائے لیگی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ آئیسولیشن وارڈ چلڈرن اسپتال ڈائنی وارڈ کارڈک سینٹر برن سینٹر میں پی پی ایز فراہم نہ ہونے کی اطلاعات خوفناک اور مجرمانہ لا پرواہی ہے دیگر آئیسی یوز سے وینٹی لیٹرز کی منتقلی مرجمانہ عمل ہے کارڈک اور دیگر آئیسی یوز کے مریضوں کا کیا ہوگا پیمز پولیکنینک فیڈرل گورنمنٹ ہسپیٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیب لیٹیشن میڈیسن آر جی چارج پر چل رہے ہیں